ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اسمان ٹی وی دوستو آج تاریخ ہے 30 اپریل 2021 اور میں بخیر و آفیت سعودی عرب میں پہنچ گیا ہوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جب میں ہوتل میں سٹیک کر رہا تھا تو میں اپنے پچھلے سارے سٹپس میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیے تھے کہ میں کیسے بہرین میں داخل ہوا اور بہرین میں داخلی کے وقت مجھے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار تھے یہ سب کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب یہاں سے آگے کا پروسیس کی مجھے بہرین کے ارپورٹ میں کون کون سی چیزیں ریکوائر تھیں اس کے بعد سعودی عرب میں انٹری سے پہلے مگریشن والوں نے مجھ سے کیا کیا پوچھا اور توقع نہ ایپ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا یقیناً یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی تو چلیے دوستو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن پر کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں وہ اس کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جی تو دوستو میں انٹر ہوا تھا بہرین میں پندرہ اپریل کو اور انتیس اپریل کو میرے چودہ دن پورے ہو رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتیس اپریل کو رات بارہ سے پہلے مجھے بہرین کو لیو کرنا تھا تو اس حساب سے میں نے پلان کیا کیا کہ میں نے فلائٹ کرائی تیس اپریل کی صبح ایک بچ کے پینتیس منٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انتیس اپریل کو بارہ سے پہلے پہلے کینگڈم و بہرین کو لیو کر جاؤں گا کیونکہ میرا چودہ دن کا ویزہ تھا اس کے لیے اور ساتھ ہی میں تیس اپریل میں یعنی کہ پندروی نائٹ اور چودہ دن کپلیٹ کر کے سعودی عرب میں انٹر ہو جاؤں گا اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کے فورٹین ڈیز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میری پوری ہو جائے گی انہی چیزوں کو پلان کرتے ہوئے میں نے دس پجز ہوتل سے چیک آؤٹ کر دیا اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کے میں ائرپورٹ میں چلا گیا ائرپورٹ میں بورڈنگ پاس کا جو سلسلہ ہے وہ گیارہ بچ کے پین تیس منٹ پہ سٹارٹ ہوا تو جب میں کاؤنٹر پہ گیا بورڈنگ پاس کے لیے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ کا پی سی آر ٹیس کی ریپورٹ کدھر ہے وہ والا پی سی آر ٹیس جو کہ تیسرا ہے دس دن کے پاس جو ہوتا ہے وہ والی ریپورٹ میں نے پرنٹ کی ہوئی تھی تو وہ میں نے ان کو دکھائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اکامہ ہولڈر ہیں میں نے کہا جی اکامہ ٹیچ ہے اس کے بعد انہوں نے ری انٹری چیک کیا کہ میرا ری انٹری ویلیڈ ہے کے نہیں فورٹین ڈیز ٹوٹل کاؤنٹ کیے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بورڈنگ پاس ایشو کر دیا اب جب میں ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آفیسر آئے اور انہوں نے ہمیں فارم دیئے وہ فارم کیا تھا وہ ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم تھا جس میں کیا کیا ہمیں رائٹ کرنا تھا نام ہمارا اکامہ نمبر ہمارا ہوم ایڈریس کے جہاں پہ ہم کارنٹین کریں گے اس کے بعد فلائٹ نمبر اس کے بعد ہم کس ملک سے داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے بہرین لکھنا ہے اور اس کے بعد کچھ ہدایات تھی کہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں توقع لنا ایپ میں اپنی لوکیشن ایڈ کروں گا آٹھ گھنٹے کے اندر اندر سعودیہ انٹر ہونے کے بعد اس کے بعد ایک اور بات یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کارنٹین کروں گا میک شور کروں گا کہ میں سارے ایک ساری میریسٹری آف ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کروں پھر نیچے میرے سگنیچر تھے اور نام تھا یہ فارم فل اپ کرنے کے بعد ہم لوگ فلائٹ کا ویٹ کرنے لگے جہاز اڑنے کے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے ہمیں جہاز میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اس کے بعد تقریباً بیس ایک منٹ بعد ہم لوگ تمام کے ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے تو جب ہم ائرپورٹ پہ داخل ہوئے تو لائن میں جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک آفیسر نے ہم سے پوچھا کہ وہ ہیلتھ ڈیکریریشن فارم مجھے سمیٹ کراؤ تو وہ سارے کے سارے ہم نے ہیلتھ ڈیکریریشن فارم ان کو سمیٹ کیے جو کہ ہم نے بیہرین ائرپورٹ پہ فل اپ کر لیے تھے اس کے بعد تھوڑا سور آگے گئے تو ایک بندہ ہمارے پی سی آر ٹیسٹ کے ریزلٹ چیک کر رہا تھا وہ سب ہم نے دکھا کے آگے اس نے اشارہ کر دیا کہ آپ امیگریشن کی طرف جاؤ امیگریشن آفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سے ملک سے آ رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں بیہرین سے آ رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے بیہرین کی انٹری اور ایکزٹ کی سٹیمپ دیکھی اور پھر ہماری سعودی عرب کی انٹری کی سٹیمپ لگا کے ہمارے پاسپورٹ میں ہمیں بیگیج کلیم کی طرف بھیج دیا پھر جب میں اپنی اکومیڈیشن میں پہنچ گیا تو میں نے اپنے موبائل سے توقلنا ایپ کو اوپن کیا تو وہ اپڈیٹ مانگ رہی تھی تو میں نے اس کو پروپرلی اپڈیٹ کیا اپڈیٹ کرنے کے بعد سیکنڈ جب میں سائن ان ہوا دوقلنا ایپ میں اپنے آئیڈی سے تو اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ اپنی لوکیشن کو ایڈ کرو تو میں نے اپنی ہی اکومیڈیشن جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ میں نے اس کو کلک کر کے ایکٹیویٹ کر دیا اب اگلی باری تھی کوویڈ کے ٹیسٹ کی تو دوستو آپ کو میں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جس ٹائم پہ آپ سعودی عرب میں انٹر ہوئے ہیں جعنی کہ آپ کی امیگریشن ہو گئی ہے اس ٹائم سے آپ اٹھتالیس گھنٹے جوڑ لیں اٹھتالیس گھنٹے بعد آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے پی سی آر ٹیسٹ اگر آپ اس کے بعد فریلی اپنی جوب پہ جانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے تو آپ کو سات دن کا منیموم کارنٹین ہونا ضروری ہے اسی لوکیشن پہ اور آپ کسی قسم کی کہیں پہ بھی مومنٹ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو ایسولیٹ رکھیں گے کوویڈ نینٹین ٹیسٹ کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں انٹر ہوا تھا تیس اپریل کو صبح دو بجے تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کاؤنٹ کیا 48 آرز تو میرے کمپلیٹ ہو رہے تھے دو مہی کی صبح دو بجے اٹھالیس گھنٹے تو میں نے دو مہی کی ساتھ تاریخ کو اپائنمنٹ لے لی اپائنمنٹ کے لیے اب توقعنا ایپ میں ہی کوویڈ نینٹین ٹیسٹ کے نام سے ایک ٹیب ہے نیچے آپ اس پر کلک کریں گے تو ویو اور بک اپائنمنٹ کا ایک ٹیب آئے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ سے مختلف سوالات پوچھ جائیں گے کہ آپ نے کنگڈم سے باہر چودہ دن کے اندر اندر کوئی کسی ایریا میں رہے تو نہیں تو یس ہم بہرین میں رہے تھے تو میں نے یس کیا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کسی ساتھ کلوز کنٹیکٹ تو نہیں ہوا کسی کو کرونا وائرس افیکٹی کے ساتھ مختلف قسم کے سوالات تھے جن کو جو ہمارے لیے لاغو ہوتے تھے ان کو صرف ٹک کرنا ہے اس کے بعد مختلف قسم کی بیماریوں کا ذکر ہوا جیسے کہ نزلہ زکام خانسی بخار سانس کا پھولنا اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہونا بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پوچھی گئی تھی اگر آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوئی تو آپ کسی کو بھی ٹک نہ کیجئے گا اس کے بعد جب آپ نیکس جائیں گے تو آپ سے سینٹر پوچھیں گے کہ کون سوالہ سینٹر جس پہ آپ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں اس کو سیلیٹ کریں تو جو بھی اویلیبل سینٹر ہوگا وہ آ جائے گا تو آپ اپنے نیر بائی سینٹر پہ کلک کر کے اس کے بعد ڈیٹ اور ٹائم کی باری آئے گی تو ڈیٹ آپ نے ڈیفینیٹلی اٹھالیس گھنٹے بعد والی ڈیٹ اور ٹائم کو پکڑنا ہے تو اس حساب سے آپ انٹر کر کے ڈیٹ اور ٹائم کو تو اپنی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کا مسئلہ آ رہا ہے کہ توقعنا ایپ جو ہے وہ اس میں اپوائنمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ سہتی ایپ سے بھی اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سینٹرلائزد ہیں تو ان دونوں کا ڈیٹا سیم سے میچ ہوتا ہے تو آپ جب سہتی سے لے لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ توقعنا ایپ میں بھی اپنی اپوائنمنٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی شور ہی ہوگی تو آپ کو کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو تھا میرا اب تک کا سفر کے بہرین کے ائرپورٹ سعودیہ کی ائرپورٹ اور کوویڈ نائنٹین کی ٹیسٹ کی اپوائنمنٹ میں نے کیسے لی تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سب معلومات ڈیفینیٹلی آپ کو کام آئی ہوگی اور آپ اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اب میں اپنی اگلی ویڈیو میں جب مجھے کوویڈ نائنٹین کا میرا ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی اپوائنمنٹ کیسے لیتے ہیں یہ سب کا سب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا بہت شکریہ